ملک میں رہتے ہوئے اس میں کوئی شک نہیں آپ کے بھی علم ہے کہ ستر سال ہو گئے اسی کی دہائی میں پنجگور میں فلائٹ کا ایک سلسلہ شروعہ اور ائرپورٹ آواز کم ہے اور یہ نہیں کہنا اسمبلی کا کسور ہو نہیں ہے ہم نے آٹھ مہینے پہلے لکھ کے دی ابھی تک میکوں کا وہ پیسے نہیں آئیں ہاں تو آواز جب کم ہے میری اس میں کوئی کسور نہیں ہے آپ کا کسور نہیں ہے نا اسمبلی کا کسور ہے لیکن آپ کا کسور ہے کہ آپ گورنمنٹ ہیں کیابنٹ میں ہیں اس کے ساتھ شاید ہم آپ کو کہیں کہ آپ چندہ شروع کریں پھر آپ اپنے فنڈ سے یہی کرنا پڑے گا تو جناب سپیکر صاحب اسی کی دہائی میں پنجگور میں ائرپورٹ بنی اور اس وقت پنجگور کی جو آبادی تھا ایک لاکھ ساٹھ یہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار کی لگ بک تھا اس وقت چار پلائٹ ہفتے میں تھے جب پنجگور کی آبادی دو لاکھ ہوئی پھر تین پلائٹ ہوئے پھر دو لاکھ پچاس آزار ہوئی پھر دو پلائٹ ہوئے بعد میں جب تین لاکھ ہوئی تو ایک پلائٹ ہوئے ابھی پنجگور کی آبادی جو چھار لاکھے ائرپورٹ اور پلائٹ دونوں بند ہوئے سوال یہ ہے کہ چھار لاکھ کی آبادی اس ملک کا حصہ ہے عرض کروں اس ملکے ہم اسے ہیں سوال یہ ہے اس میں قرارداد اگر لائیں میرسد اس میں اگر میں پوائنٹ آپ آرڈر پہ بات کر رہا ہوں آپ اپوزیشن والوں کو کیا لگی آپ اتنے جلدی میں ہیں آپ سارے دنوں مجھے اپنی موقع چل اس کو کمپلیٹ کرنے دیسے اس طریقے سے چیزیں نہیں چلتی میرے ہلکے سے میں نے بیس ہزار اٹھایا ہے آپ کی سارٹیفکٹ مجھے چاہیے جو بھی چیز ہوتی آپ اٹھتے ہیں آپ بیٹھ لائیں اپنی جگہ پہ وہ چھوڑے آپ ہمیں نہیں سمجھائیں آپ نہیں سمجھائیں میں پوائنٹ آپ آرڈر پہ بول رہا ہوں آپ زیادہ سمارٹ نہیں بنیں میں پوائنٹ آپ آرڈر پہ کڑا ہوں آپ بیٹھ جائیں یہ آپ لوگ اس طرح بادنی کا اپنا بڑا ہوں بیٹھ جاؤ اس طرح نسل اللہ نسل اللہ اسمبلی کروائے یہ بہت زیادہ پہ سمجھائے میں کرتا ہوں آپ بیٹھ ہیں آپ بیٹھ ہیں اپنی جگہ پہ آپ کی حروق یہ اپنی حدود جانتا ہوں بڑھا ہے بڑھا ہے بڑھا ہے نا میں جانتا ہوں بڑھا ہے نہیں آپ پیس پیسے جناب سپیکر صاحب حسن صاحب دل بڑھا کرتے ہیں جب بڑھے ہوتے ہیں دل بڑھا کرتے ہیں دیکھیں دیکھیں نا میں آپ سے مخاطب ہوں اسمبلی سے ہوں کسی کو تو برداشت ہونا چاہیے سلسلے نہیں ان کا اجلاس ہے نا پوزیشن کا اجلاس ہے وہ بھی پردامان میں بول رہتا ہے وہ تو امن امن میں بول رہتا ہے جناب سپیکر صاحب چلے اس کو دو منٹ پر ختم کرنے دے اس کو شروع کرنا پنجگور کے سات سو کلومیٹر کراچی سے دور ہے ہمارے لوگوں کی معاشی معاشرتی مسئلہ جڑے ہوئے ہیں سارے کراچی سے بیمار جو ہوتے ہیں وہ بھی کراچی کے لیے علاج پر جاتے ہیں سیریس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں دوہرہ میار نہیں ہونا چاہیے پنجگور کے لوگوں کی پاسپورٹ شناختی کار اس ملک کے ہیں پاکستان کے لاہور میں اور اسلام آباد میں وہاں فلائٹ بھی ہیں فارن پلائٹ بھی چلتے ہیں موٹر وے بھی ہے ریل وے بھی ہیں تمام سہولتیں ہیں ہم پنجگور کے لوگوں کی ابھی دوہزار اکیس میں فلائٹ کا بند ہونا یہ میسج کیا دینا چاہتے ہیں میں یہی سمجھتا ہوں یہ استثالی ذہنیت یہ جب نابرابری کی انداز کو ختم کریں اس فلور کے حوالے سے جو ساتھی کہتے ہیں یہ تو فیڈل کا مسئلہ ہے اس فورم پر میں کڑے ہو کے ان صحافیوں کو مقاتب ہوں کہ ان آقاوں کو ان حکمرانوں کو کہیں کہ استثالی نظر سے بلوچستان کو دیکھنا بند کریں نوابادیتی طرز عمل حکمرانی بند کریں ہمیں انصاف چاہیے اگر انہوں نے یہ فلائٹ دوبارہ نہیں کولی تو پنجگور کے چال لاکھ عوام کے ساتھ ہم سرافہ اتجاج ہوں گے یہ میرے حصولی اور قانونی حق ہے تینکیو بڑی میربانی بڑا اچھا ہے آپ کا ہوئے اس کا قرارداد کی شکل ملائیں تاکہ اس کو منظور تینکیو